اسلام علیکم کل سے ایک ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا پر اور ہر بندہ آ کر اس پر تفسرہ کر رہا ہے یوٹیوب پر ویڈیوز بنا رہا ہے لیکن آپ کو حقیقت نہیں بتا رہا آپ کو ایک سائٹ دکھا رہا ہے دوسری سائٹ نہیں دکھا رہا ویڈیو کی یہ کیا ہو رہا ہے کیا یہ ویڈیو بلکل ٹھیک ہے یا اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے 295 سی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے کل شہیر سیالوی ان کی جماعت کی جانب سے اور اس کے علاوہ اور کچھ تنظیمیں ہیں تربا کی بالخصوص جمہوری وطن پارٹی کے ایک رہنمہ ہے کامران عثمانی ان کی جانب سے بھی دھرنے کا اعلان کیا گیا ہے جمعہ کے دن کے ہم دھرنا دیں گے اسلام آباد میں دن دو بجے کیونکہ عورت مارچ کے اندر کچھ نعرے غلط لگائے گئے ہیں اب اس کو کلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب آپ نے وہ نعرے تو دیکھ لیے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جو چیز میں آپ کو دکھانے والا ہونا اب ادھر گیم ٹوٹل ہی الٹی ہو رہی ہے ایک مرتبہ ذرا نعرے ذرا غور سے سننے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا بعد میں ایک مرتبہ ذرا سن لیجئے یہ ویڈیو میں نے اگر پیسے کمانے کے لیے بنانی ہوتی تو کل رات میں بنا کے چڑھا چکا ہوتا کیونکہ اس میں ریسرچ نہیں کرنی تھی مجھے نعرے مل گئے 800 کے ثبوت مل گیا پروف مل گیا اور میں جو مرضی کہہ دوں عورت مارچ والو کو جس مرضی مقدمے کا جس مرضی توہین کا میں مطالبہ کر دیتا اور میرے نمبر اچھے خاصے بن جاتے لیکن تھوڑا ویٹ کیا تھوڑا سا انتظار کیا تھوڑا سا حقائق جاننے کی کوشش کی حقائق اب آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں ایک مرتبہ یہ ویڈیو ذرا سن لیجئے غور سے یہ کیا کہہ رہی ہے خواتین ذرا سنیں آپ لوگ میں بھی ساتھ میں سنتا ہوں موسیقی آپ لوگوں نے نعرے سن لی ہے ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو سنوایا اس کا اصل ورزن ہے یہ اب یہ اصل ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں یہ کس طرح سے پتا لگے گا کہ یہ اصل ہے اچھا جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے جو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہے کہ اللہ بھی سن لے آزادی یا اللہ بھی دے گا آزادی تو وہ اللہ نہیں وہاں پر ملہ کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے دوسری جگہ جہاں پر وہ کہہ رہے کہ رسول بھی دے گا آزادی وہ رسول نہیں انسار بھی دے گا انسار سے مراد انسار اباسی جو کہ جیو جنگ کے ایک جانلسٹ ہے جو کہ کرپشن کو تحفظ دیتے ہیں اور مذہبی معاملات میں ٹوٹ پڑتے ہیں یہاں پر جناب کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے وہ میں آپ کے بعد نہ بتاؤں گا وہ کس قسم کا بندہ ہے اچھا جہاں پر وہ کہہ رہے اولیاء بھی دیں گے آزادی وہ اولیاء نہیں اوریا اوریا مقبول جان صاحب جو کہ ایسے معاملات میں آکے نمبر بنانے میں بہت پہل کرتے اور خواب بھی دیکھتے تو یہ ٹوٹل تین چیزیں تھی جہاں پر اللہ کا لفظ ایڈٹ کر کے ڈالا گیا وہ وہاں پر اللہ نہیں ملہ کہہ رہی تھی وہ خواتین دوسری جگہ جہاں پر رسول کہا جا رہا تھا وہ وہاں پر انسار کہا جا رہا تھا اور جہاں پر اولیاء کہا گیا وہاں پر اوریا مقبول جان اور انسار کون ہے انسار اباسی جی اور جنگ کے جنرلیس میر شکید الرحمان کے جو نوکر ہے جو کہ کرپشن پر بات نہیں کرتے جو نواز شریف کو اور زدداری کو تحفظ دیتے ہیں ہر وقت ان کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے اور فضلو بھی دے گا آزادی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے زید بھی دے گا آزادی زید حامد کے حوالے سے بات کرے ہیں وہ زید حامد جو آئے دن جنگے کرواتے ہیں بچوں کو بتاتے کہ جناب وہاں سے حملہ ہونے والا ہے وہاں سے حملہ ہونے والا ہے پاکستان کلایپس ہونے والا ہے پاکستان تباہ ہونے والا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا مطلب کہ کچھ بھی پاکستان میں ہو جائے جس طرح پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوگا سردیوں میں پاکستان کے ادر بجلی چلی گئی تھی اور اس نے کہہ دیا بھائی وہاں سے حملہ ہو گیا اب سنسنی اس بندے نے پھیلا دی اور اندوستان ہم پر ہنستارا اب بات کرتے ہیں کہ یہ نعرے ایڈٹ کس نے کیے ہے میں تمام مذہبی جماعتوں سے شہیر سیالوی سے کامران عثمانی سے جتنی پاکستان کی مذہبی جماعتیں ہیں بالخصوص تحریک لبائک پاکستان جو کہ ایسے معاملات پر سامنے آتی ہے لیکن اس معاملے پر ابھی تک خاموش ہے ان کی شورہ کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ان سے میں مطالبہ کرتا ہوں اور دیگر جتنی مذہبی جماعتیں جماعت اسلامی ہے جماعت علماء اسلام فے ہے ان سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ حکومت کو درخواست دے ریاست کو درخواست دے ان کے خلاف دھرنا دے ان کو کہے کہ اس ویڈیو کا فرانزک کیا جائے اس ویڈیو کو فرانزک کیا جائے کیونکہ اچھا یہ نعرے کراچی میں لگے باقی پورے پاکستان میں کئی پر نہیں لگے لاہور میں موجود تھا یہاں پر ایسا کوئی نعرہ نہیں لگایا گیا اس ویڈیو کا فرانزک کیا جائے فرانزک کر کے پتہ لگایا جائے کہ جو میں نے آپ کو ویڈیو ابھی دکھائی ہے جس میں اللہ کو ملا کہا جا رہا ہے جہاں پہ رسول کی جگہ انسار اباسی کا لفظ یوز ہوا ہے اور اولیہ کی جگہ اوریا مقبول جان کا لفظ یوز ہوا ہے اور جو آپ کو دکھائی ہے جس میں اللہ رسول اور اوریا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کا فرق واضح کیا جائے میں آپ کو گرنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود ویڈیو ایڈیٹر ہوں ہر وقت ایڈیٹنگ کرتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ کونسی چیز کس طرح سے ٹرم کی جاتی ہے کس طرح سے اس کو بنایا جاتا ہے جس طرح سے بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے یہ سارے معاملات کوئی اتنے مشکل معاملات نہیں ہے لیکن اس بندے نے جنون محنت کی ہے جس نے ملا کو اللہ بنایا انسار اباسی کے نام کو تبدیل کر کے ادھر رسول لگا دیا اوریا کو اوریا بنا دیا ٹھیک ہے تو ان کا آڈٹ کیا جائے ان سے پوچھا جائے پھر آپ مطالبہ کریں کہ بھائی اگر آپ یہاں پر کہہ رہے کہ عورت مارچ کی خواتین کے خلاف توہین مذہب کا یا توہین رسالت کا تو یہ توہین خدا کا مقدمہ 295ABC لگ سکتا ہے تو یہاں پر جس بندے نے یہ ویڈیو ایڈٹ کی ہے اس پورے کے پورے گروپ کے اوپر توہین مذہب کا مقدمہ دائر کیا جائے درج کیا جائے ان کو مثال بنایا جائے کس طرح سے آپ پاکستانیوں کو عوام کو بہلا پسلا رہے عورت مارچ سے آپ کے بہت سارے اختلافات ہو سکتے میرے اتنے مختلافات ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا سارے بتایا ایک ایک چیز کہ بھائی یہ یہ ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا پاکستان کے اندر خواتین کو حقوق ملتے ہیں میرے گھر میں ملتے ہیں آپ پڑے لکھے لوگ ہیں تو آپ کے گھروں میں ملتے ہیں دہات کے اندر بڑے اچھے لوگ ہوتے بڑے خاندانی لوگ ہوتے مذہبی گھرانوں کے اندر حقوق ملتے ہوں گے لیکن یار بہت سی جگہ ایسی جہالت ہے پاکستان کے اندر ستر فیصد تو لوگ پڑے لکے بھی نہیں ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ناکے کاٹنا کان کاٹنا وری والا معاملہ پتہ نہیں ونی والا معاملہ جو ہوتا ہے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جائیدات کے معاملات ہیں لاکھ کے معاملات ہیں ایسے بہت سارے ایشیوز ہیں جس پر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور عورت مارچ کی خواتین نے وہ مطالبات بھی کیے یہ جو انہوں نے ہومو سیکسول ایک نعرہ لگایا کہ جناب مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے عورت عورت کے ساتھ یہ غلط ہے انتہائی غلط ہے اس پر آپ احتجاج کریں بالکل کریں پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ہم بالکل آزاد ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کئی بھی غلط ہے اس طرح نہیں ہوتا ایک معاشرے کے اندر آپ ایک انتہا پسندی کی طرف جا رہے لیکن اس ویڈیو کا مقصد یہ تین چیزیں آپ کو دکھانا تھا کہ یہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہے یہ ویڈیو ایڈٹ ہوئی ہے اب اریجنل وہ ہے جو میں نے دکھائی یا آپ نے دیکھی ہے یہ پتہ لگوانا ریاست کا کام ہے حکومت کا کام ہے کہی تک نہیں پہنچنے والی مجھے پتہ ہے آپ لوگ مطالبہ کرے اپنے مذہبی جماعتوں سے آپ لوگ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرے ریاست پاکستان سے مطالبہ کرے کہ یہ ایشو اب بالکل چھوٹا ایشو نہیں رہا آپ نے جس نے یہ نعرے ایڈٹ کیے ہیں جس نے بھی ایڈٹ کیے ہیں اس گروپ کو پکڑا جائے اس تنظیم کو یا جو بھی وہ لوگ ہیں وہ ایک شخص ہے وہ پورا گروپ ہے وہ پوری جماعت ہے وہ پوری تنظیم یا تحریک جو بھی ہے وہ سیاسی ہے مذہبی ہے اس کو پکڑا جائے اور اس کو کل ادم قرار دیا جائے یہ چیز خطرناک ہے یہ چیز بہت خطرناک ہے کیا آپ بچوں کو کہہ رہے کہ بھائی سڑکوں پر نکلے آئیں شور مچائیں یر آپ نے سڑکوں پر آنا ہے نا تو آپ کہے کہ جس طرح سے یہاں پر بات کی گئی ہے کہ ہم جنس شادی کر سکتے ہیں یہ غلط ہے اس کے اوپر آپ کا اتجاج بنتا ہے فرانس کے جھنڈے پر میں آتا ہوں فرانس کا جھنڈہ بھی بڑا کلیر اور واضح ہے میں نے اس پر ویڈیو بنائی ماذرت عورت مارشوالو سے بھی ماذرت کی لیکن بعد میں انہوں نے مجھے ثبوت بیجے کہ یہ فرانس کا جھنڈہ نہیں تھا یہ ایک جماعت ہے خواتین کی جس کو ومن ڈیموکریٹک فرنٹ کہا جاتا ہے ان لوگوں کا جھنڈہ ہے اب اس جھنڈے میں فرانس کے جھنڈے میں کیا فرق ہے اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ومن ڈیموکریٹک فرنٹ کا فلیک جو ہے اس میں ریڈ وائٹ اور پرپل کلر ہے اسی طرح فرانس کے جھنڈے میں بلو اور اس کے علاوہ ریڈ اور وائٹ کلر ہے ٹھیک ہے ومن ڈیموکریٹک فرنٹ کے جھنڈے میں جو ریڈ کلر ہے وہ سوشلسٹ ریولیشن کو ظاہر کرتا ہے وائٹ امن کے لیے ہے پرپل جو ہے وہ فیمنیزم کے لیے ہے اور اسی طرح فرانس کے جھنڈے کے جو ہے الگ مقاصد ہے تو یہ بھی ایک غلط کانسپٹ تھا چیزیں ہوتی ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں عورت مارچ والد سے بہت ساری خطرناک غلطیاں بھی ہوئی لیکن ایٹ لاشٹ جھنڈا نمبر ون جھنڈا جس کا میں نے ویڈیو بنائی میں معذرت کرتا ہوں اور ویڈیو میں ڈیلیٹ بھی کر دوں گا اور اس کے علاوہ یہ والی جو نعرے لگائے گئے ہیں یہ نعرے ایڈیٹ کیے گئے ہیں جس کی جانب سے ایڈیٹ کیے گئے ہیں اس کو پکڑے اس کو سامنے لے کے آئے کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکل بھی مشکل کام نہیں ہے آپ سوشل میڈیا ایکسپرٹ کو تیس چالیس ہزار پر اگر داب دے دیں گے نا آپ نہ دیں اداروں کو اداروں کو درخواست سوشل میڈیا ایکسپرٹ جو ہونے ان کو پیسے دوئے وہ آپ کو ایسے نکال کے دیں گے کہ بھئی یہ بندہ ہے کون سب پتہ لگ جائے گا کہا سے ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے کس ملک سے کی گئی ہے کتنے بجے کی گئی ہے کس سسٹم کے اوپر کس آئی پی ایڈرس کے اوپر ایڈٹ کی گئی ہے اور کس موبائل یا کس آپ کے کمپیوٹر سے اپلوڈ کی گئی ہے لیکٹوپ سے اپلوڈ کی گئی ہے ٹیبلٹ سے اپلوڈ کی گئی جو بھی چیزیں ہیں وہ سامنے آنی چاہیے اور آنا ضروری ہے باقی آپ کم عورت ماج سے اختلاف ہے کھل کر کریں میرے بہت سارے اختلافات ہیں اور بہت سارے نعرے ان کے بہت زبردست تھے جس طرح سے سہت کے معاملے پر سیکیورٹی کے معاملے پر یہ دو چیزیں عورت کی ڈیمانڈ ہے سہت اور سیکیورٹی ان کو دینی چاہیے اور تعلیم زبردست چیزیں باقی آپ کو جو لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیں بہت شکریہ اللہ حافظ